موسیقی اس لیے کیونکہ ابھیان میں بڑے بڑے نیتاؤں اور سرکار کے منتریوں کو بھی جمہداری سوپی گئی ہے راج میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس بار سمرپر ندھی کے طور پر لگ بھگ ڈیٹھ سو کروڑ روپے کا لچھ رکھا ہے جو کی پہلے دس سے پندرہ کروڑ کے آس پاس ہی ہوا کرتا تھا اس بار سنگٹھن نے راسی کو لگ بھگ دس گنا کر نئی رڑ نیتی پر کام شروع کیا ہے جلے اس طر پر بھی ٹارگیٹ بڑھائے گئے ہیں اسی کرم میں آج بیدیسہ جلے کے گنجبہ سودہ میں سمرپر ندھی ابھیان کو لے کر اسثانی بسرام گرہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سمست منڈلوں کے ایبم جلہ کے کارکرتاؤں کی ایک بیٹھک رکھی گئی جس نے بھارتی جنتہ پارٹی سمرپر ندھی ابھیان کے جلہ کے پربھاری مکیش ٹنڈن کے دورہ سب بھی کارکرتاؤں کو اس ویسے پر سمبودھت کیا گیا ایبم ان کو لچھ تک پہنچنے کے لئے پریریت کیا گیا جب انادھی ٹی وی کی ٹیم نے اس ابھیان کے بارے میں جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس سمرپر ندھی ابھیان بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کوئی نیا نہیں ہے پہلے بھی پارٹی کے کارکرتاؤں پارٹی کے لئے ایسا کرتے آئے ہیں ہاں اس بار کچھ لچھ بڑا ہے اسے سب ہی بھوٹ اس طرح تک کے کارکرتاؤں مل کر نشتی تھی پورا کر لیں گے جب ہماری ٹیم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے جلہ دہچ ڈاکٹر راکیز سنگ جاداؤن سے پوچھا تو انہوں نے بھی بتایا کہ پارٹی کے جو خرچ ہوتے ہیں وہ ایسی سمرپر ندھی کے دوارہ کیے جاتے ہیں اور ہمارے جلے میں لگ بھرکتی سماج تک یہ ہے لچھ پرابت کر لیا جائے گا بجسا گنجبہ سودہ سے ہمارے ریپورٹر آسیز سہلیگ ریپورٹ بنے رہیے دکھ بردہ نیوچ کے ساتھ اور ہمارے کارکردہ کے پاس پہنچ رہے ہیں جو ہمیں لکش ملا ہے اس لکش کو ہم نشیتی پورا کریں گے اور اکتیس مارچ تک ہم کو یہ پورا تارگیٹ کرنا ہے اور ہم کارکردہوں کے ہی آگرے پر کارکردہوں کے ڈیویدن کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اپنا سنورپرنٹ تین دن کے بس پورا کرا دیں اور نشیتی ہم اپنے تارگیٹ کو پورا کریں جلے کے لیے لگوا کتنا تارگیٹ دو کروڑا روپے کا تارگیٹ جلے کے لیے تیہ ہوا ہے اور ہم نشیتی دو کروڑا کے تارگیٹ پورا کریں گے بہت 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 جتنا بری سمیتا ہے جن سے بات کرانا ہے جن سے بات کرانا ہے ہم یہ سریوگ راسی کرتے ہیں میرے پورا بسماس ہے کہ دنج وحش تاریخ ہوئی اٹھائیس 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 تاریخ کو ہر حلد پر سپی بھائی جمع کرنا ہے تیس تاریخ لوگ ہر حلد میں یہ راسی جمع کرنا ہے اور تیس تاریخ تک مجھے رکھتا ہے کہ آپ لوگ اگر آج سے ابھی سے چھٹ گئے جن لوگوں کے پاس کٹے ہیں سوچی بنا لیں اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس پارڈ میں آپ کے لیے نہیں جائے اکی لیے جائیں گے تو آدمی کو لگتا ہے کہ بہت بنیے چار لوگ اکٹے ہو جائیں اگر ہمارے پارڈ کی کوئی پروک کارکت کا بہن ہے تو اس کو بھی سانت پر رکھیں ہیں خود پارڈ میں پچاس ہزار روپے کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ دو دن بہت پریاب ہے کسی سے ایک ہزار لے گے کسی سے پاس سو لے گے کسی سے پاس سال لے گے پچاس ہزار روپے کی راسی اس پرنٹر میں آسانی سے اکٹی ایک بارڈ میں کی جا سکتی ہے یہ ہم کو کرنا ہی ہے اس لیے کیوں کہ لکس بڑھائیں باس جائے گی تو ایک بارڈ میں پچاس ہزار روپے دکھر کرنے کے لیے لگتا ہے بہت پریابت ہے کسی سے ایک حیال لگے